سرابستی جنپت کے سونما تھانا چھیتر کے لال پرگاؤں میں ایک گھر میں کھانا بناتے وقت بھی سڑ آگ لگ گئی جس سے بہت سارا نقصان ہو گیا آپ کو بتا دے کہ گھر میں اس وقت بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی کسی طریقے سے جان مچا کر وہ لوگ باہر بھاگے ہیں سوچنا پر گرامیڈ یہاں پر دور کر آئے ہیں اور آگ بجھانے کا پریاس کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس دیوال کے پیچھے کا گھر ہے یا آگے کا گھر ہے دونوں گھر جل کر راک ہو گیا ہے کافی نقصان ہوا ہے ہاناچ پانی کپڑا جو کچھ تھا گھر کے اندر سب جل کر راک ہو گیا ہے گرامیڈ کڑی مسکت کر رہے ہیں کافی مسکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا ہے گھر میں رکھا نگدی پیسہ بھی جل کر اس وقت راک ہو گیا ہے یہ گھٹا تھوڑا دو گھنٹے پہلے کی ہے سرابستی جنپت کا یہ لالپور گاؤں ہیں جہاں پر ایک گھر میں ایک گرہڑی کھانا بنا رہی تھی اور کھانا بناتے ہی اچانک سے آگ لگ گئی جس سے پورا گھر دودو کر جلنے لگا دھواں اڑتا دیکھ کر گرامیڈ بھی مہاں پر آ گئے اور گرامیڈوں نے کافی کڑی مشکت کی ہے محنت کی ہے تب جا کر آگ پر کابو پایا ہے آس پاس میں کافی گھر بنے ہوئے تھے فوس کے جو جلے سے بچ گئے ہیں گرامیڈوں کی محنت کا نتیجہ ہے یہ کسی نے فائر برگڈ کو بھی فون کیا تھا لیکن بتا جا رہا ہے کہ موقع پر فائر برگڈ کی ٹیمیں پہنچی نہیں اور ایک گھر جل کر راک ہو گیا موسیقی 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 ہم نے اپنے گاؤ کا نام بتائیے آگ کیسے لگی اور کس کے گھر میں لگی اور میں یہ پڑوس میں رہتا ہوں لالپور پہلادا ہوں اور ہم نکلے تھے پان کھانے تب تک پتہ لوگوں نے ہلا کیا آگ لگ گئی آگ لگ گئی تو ہم دیکھے ادھر ادھر تو دھما نکل لہا تھا پتہ چلا کی منسار آم بھیا کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو دوڑ کر کے بالٹی لائے اور سب لوگ آنی حلالا کیے پاس پڑوس کے لوگ کے آنی دوڑ کر کے آئے سب بجھانے لگے تو کچھ بجھائے لیکن نقصان جادہ ہو گیا اس نے کم سے کم اردہ سجار روپے نقصان تو ہو ہی کہا ہوگا لمزم باقی پریوارکن بتا سکتے ہیں یہوں بتا رہے ہیں کہ رکھا تھا تو نقصان تو ہوا ہی بتائیے آپ کا نام اور آپ کے گاؤں کا نام ہے یہ آگ آگ کیسے لگی نام ہے بھلی رام پال گرام لالپور پرہلادہ ہم دکان پہ تھے لڑکی جو تھی وہ کھانا بنا رہے تھے بھتی جی ہے ہماری اور اچانک وہ گئی تھی دکان پر کوئی سامان لینے یہاں پر اتنے میں آگ لگ گیا کس کے گھر میں آگ لگی تھی ہمارے بڑے بھائی تاب ہیں منسار آم پال آگ آپ کو کیسے جانکاری ملی کی آگ لگ گئی تھی بھگل والے پڑوس لوگوں نے بتایا کہ بھائی تمہارے گھر میں آگ لگی ہم دھوڑ کے آئے تو یہاں پر دیکھا سب جل گیا آگ لگنے سے کتنا نقصان ہوا ہوگا لگ بھگ دو چار ہزار جتنا ہوا ہوگا اب کوئی کنفرم ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی